انتخاب جماعت کے ارکان اپنے بیلٹ کے ذریعے کرتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں یہ کوئی آٹھ دس برس والی بات نہیں یہ نصف صدی کا قصہ بھی نہیں تراثی برس ہو گئے جماعت اسلامی میں قیادت کا سفر ارکان جماعت کے بیلٹ اور ووٹ کے ذریعے جاری ہے یہ ایک تاریخ ہے یہ ایک مثال ہے اور دنیا میں ایسی تاریخ اور مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ جہاں اتنی آسانی اور صبح کرفتاری کے ساتھ قیادتیں بدلتی ہوں جہاں نہ انتشار جنم لیتا ہو جہاں نہ گروبندی پیدا ہوتی ہو جہاں نہ کسی طرح کی کوئی گروپنگ پیدا ہوتی ہو دنیا نے مرسوس کی طرح یہ جماعت اسلامی انیس سو اکتالی سے لے کر آج تک یہ کام کر رہی ہے یہ سب تیرا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ اللہ کی توفیق ہے جس کے نتیجے میں جماعت اسلامی یہ وہ کام کر رہی ہے یہ وہ شہادت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کہ وقت کو اگر ایک پہاڑ تصور کیا جائے تو اس پہاڑ پہ کھڑا ہو کے جماعت اسلامی اپنے قوم کو یہ کہہ رہی ہے کہ آؤ دیکھو امانت کا دیانت کا کردار کا اخلاص کا خدمت کا کوئی داغ اور دبا آپ کو اس جماعت کے قیادت پہ نہیں ملے گا پاکستان کے سپیکر ایاز صادق نے ایک ملاقات میں مجھ سے کہا کہ جنات آپ اتنی آسانی کے ساتھ جماعت کی قیادت میں کیسے تبدیلیاں لے کر آ جاتے ہیں ہم تو اپنی پارٹی میں کانسلر کو بھی آگے پیچھے کرنا چاہیں تو انتشار ایسا جنم لیتا ہے کہ وہ پھر کسی کا سر لے کر بیٹھتا ہے ویسے بیٹھتا نہیں ہے میں نے انہیں کہا اور وہ میں راز کی بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں وہ راز کی بات یہ ہے کہ ایک یہ جماعت اسلامی کے قائد جو آج میرے سامنے بیٹھے ہیں سید مدودی سے حافظ نعیم الرحمن تک یہ وہ قیادت ہے جو خوف خدا رکھتی ہے جب وہ قیادت کے لیے منصب پر پہنچتی ہے تو اسے کوئی اہدہ نہیں سمجھتی اسے ایک ذمہ داری سمجھتی ہے اور جب وہ امارت کا حلف پڑتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ گویا وہ لوگوں کے سامنے نہیں وہ خدا کی عدالت میں کھڑے ہو گئے ہیں زبان کامتی ہے اور آنکھوں میں نمی اترتی ہے وہ ایک ذمہ داری کے احساس کے بوجھ میں دبے چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس راج کی بات دوسری بھی ہے کہ منتخب ہونے والے یہ عظیم لوگ ہیں اور منتخب کرنے والے اس سے بھی کہیں زیادہ عظیم وہ لوگ جو جماعت اسلامی کے ارکان ہیں وہ ارکان جو جماعت کی کچھ شرائط پورا کرتے ہیں جماعت کے عقیدے کو اپنا عقیدہ بناتے ہیں جماعت کے نسبلین کو اپنا نسبلین قرار دیتے ہیں جماعت کے دستور کی پابندی کا عہد کرتے ہیں فرائض شریعہ کی پابندی کرتے ہیں اور وہ ارکان جماعت ہیں جن کا ذریعہ معاش حرام سے بلکل ہٹ کر حلال کی کمائی کے اوپر ہوتا ہے کسی مفاد پرستی یا کسی طرح کی حرام کی کمائی ان کے دسترس میں نہیں ہوا کرتی وہ جماعت کے ساتھ نظم کے ساتھ چلتے ہیں وہ ایسے عجیب لوگ ہیں کہ میں جب کل پرسونسیال کوٹ گیا تو تعرف ہوا جماعت اسلامی کے ایک رکن کا کہ جس کے دو بیٹے کشمیر میں شہید ہو گئے اور اس نے اپنے تیسرے بیٹے کو بھی اس وعدے کی طرف رما دما کر دیا وہ الگ بات کہ بچارہ وہاں پر نہ پہنچ سکا اور راستے بند ہو گئے جماعت میں آپ گجرات چلے جائیے آپ پنڈی چلے جائیے آپ کسی جگہ پر چلے جائیں گے ایسے مخلص لوگ ملیں گے کہ جن کی تحجد بھی قضا نہیں ہوا کرتی ایسے عظیم لوگ ہیں جو امانت اور دیانت کی مثال بنتے ہیں کہ جن کے پاس بیت المال کی ایک روپیہ بھی موجود ہو تو اس خدا خوفی کے ساتھ وہ اس زندگی میں اس کا حساب کتاب رکھتے ہیں کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے تو منتخب ہونے والے اور منتخب کرنے والے یہ وہ راج کی بات ہے کہ جو لوگ شاید نہیں سمجھتے میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے کہ جماعت کی قیادت کا سفر کس طرح سے چلا میں کچھ دھوڑی سی ڈی بریفنگ بھی کرنا چاہوں گا جماعت کے حوالے سے ہمارے بعض لوگ اخبارات اور سوشل میڈیا پہ کچھ اس طرح کا تفسرہ کرتے ہیں دراصل ان کو کوئی قصور نہیں ہے وہ جماعتوں کو ووٹ بینک سے ناکتے اور تولتے ہیں وہ جماعتوں کی قیادتوں کو الیکٹیبلز کی ناتے سے جانتے اور سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ لمحے موجود ہی سارا کچھ ہے اور تاریخ سے وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں ہمارے نزدیک لمحے موجود ایک عارضی چیز چیز ہے وہ اصل تاریخ ہے جو ہمارا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے وہ تاریخ قربانی کی تاریخ ہے وہ احسار کی تاریخ ہے وہ اعتماد کی تاریخ ہے وہ اخلاص کی تاریخ ہے وہ کردار کی تاریخ ہے میں سمجھتا ہوں کہ لفظوں سے جملے گھڑنا تقریرے کرنا اور منشور پیش کرنا بہت آسان ہے اور ہم نے دیکھا کہ لفظوں سے سراب بنایا جاتے ہیں اور پوری قوم کو اس کے پیچھے لجائے جاتا ہے یہ سراب لوگوں کی بھوک ختم نہیں کرتے یہ سراب لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتے یہ لوگوں کو مقبول بنا سکتے ہیں مشہور بنا سکتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھے پکے کاموں کے نتیجے میں جو جماعتیں کامیاب بھی ہو گئیں جتنی آسانی کے ساتھ وہ کامیاب ہوئیں اس سے کہیں آسانی کے ساتھ ناکام ہوتی چلی گئیں اور جب یہ جماعتیں ناکام ہوتی ہیں تو صرف ناکام ہی نہیں ہوتی ان جماعتوں کی عزت آبرو اور ساکھ بھی لے کر چلی جاتی ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں میری بہنوں جماعت اسلامی ایک تھوس سانشاہ رکھتی ہے تنظیم رکھتی ہے ووٹر سے لے کے لیڈرشپ تک ایک ایسی زنجیر کہ جسے کوئی دبائے تو دب نہ سکے جسے کوئی جھکائے تو جھک نہ سکے جماعت اسلامی ایک لاحے عمل رکھتی ہے تھوس لاحے عمل ہر دور کی ایک ترجیہ ہوا کرتی ہے اور ہر دور میں جماعت اسلامی نے اس ترجیہ کو حاصل کیا جماعت اسلامی انیس سو اکتالیس میں پچھتر جماعت کے ارکان تھے جنہوں نے اٹھتیس سالہ امیر جماعت جناب سید ابو لالا مودودی کو منتخط کیا اٹھتیس سالہ پچھتر ارکان تھے اور انہوں نے اکتیس برس تک جماعت کی قیادت کا فریضہ انجام دیا جماعت کی ترجیہ اس وقت دعوت تھی اور دعوت بھی کیا کہ آپ دیکھئے کہ چار برعاظموں میں اٹھائیس سے زیادہ ممالک میں پچاس سے زیادہ تحریکے اور اسلامی سینٹر وجود میں آئے خطبات اور دینیات اور اسلامی معاشی نظریات اور اسلام کو ایک نظام زندگی کے طور پر صرف پاکستان ہی میں نہیں دعوت کے اس مرحلے میں پوری دنیا میں ہم نے تسلیم کروایا یہ ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی ہے آج کا کالم نگار آج کا سوچل میڈیا اس سے آنکھیں بند کر سکتا ہے لیکن میں اور تاریخ اس سے آنکھیں بند نہیں کر سکتی پھر جماعت اسلامی انیس سو بہتر میں ستائیس سو ارکان تھے اور ان ارکان نے اٹھاون سالہ نیا طفیل محمد کو امیر جماعت منتخت کیا پمرہ سال تک انہوں نے اس جماعت کی قیادت کی اور قیادت بھی کیا کی کہ انہوں نے جماعت میمارے جماعت بن گئے وہ تنظیم قائم کی جو مولانا محدودی نے کہا کہ ٹھوس پتہ ماری کے ساتھ ایسی تنظیم بناو کہ کوئی ڈکٹیٹر اس کو جھکا نہ سکے کوئی لالت اس کے اندر سر نہ اٹھا سکے اور پھر وہ تنظیم بری دنیا کے اندر اسلام کی سرفرازی کے لیے اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے کام کرے اور میاں طفیل محمد صاحب اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں مقام عطا فرمائے انہوں نے یہ کام کیا سیوہ لا عمریت کا مقابلہ کیا اور پھر انیس سو ستاسی میں جناب پانچ ہزار پانچ سو ارکان تھے جنہوں نے قاضی حسین احمد سنتالیس سال کی عمر میں تھے انہیں امیر جماعت منتخب کیا اور امیر جماعت قاضی حسین احمد صاحب نے بائیس برس تک اس جماعت کی قیادت کی انہوں نے کاروان دعوت و محبت چلائے انہوں نے جہاد کا علم پوری دنیا کے اندر بلند کیا انہوں نے اس ملک کے اندر ہی نہیں اس ملک کے باہر کے جغرافیے کے اندر امت مسلمہ کے درد کو عام کیا ہم نے دیکھا روس کی پسپائی ہوئی کشمیر کے اندر جد جہد ہوئی بلسنی آزاد ہوا ان سارے کاموں میں اگر کسی کا عمل دخل ہے تو وہ پاکستان کی جماعت اسلامی ہے اور پھر دوہزار نو میں اس جماعت کی قیادت جو ہے تئیس ہزار پانچ سو ارکان تھے جنہوں نے اٹھاس سٹھ سالہ سید منور حسن صاحب کو منتخب کیا جنہوں نے پانچ برس تک اس جماعت کی قیادت کی اور انہوں نے اپنی سرسے کے اندر گو امریکہ گو ریمن ڈاویس مہیم نیٹو سپلائی کے خلاف سینہ سپر ہو گئے اور انہوں نے اس ملک کے اندر امریکہ کے اڈوں کو ختم کرنے کے لیے جو جد و جہد کی اور جس طرح سے انہوں نے تاریخی الفاظ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو للکارا وہ آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں اور پھر دوہزار چودہ میں جناب اکتیس ہزار تین سو ارکان جماعت تھے جنہوں نے باون سالہ جناب سراج الحق کو امیر منتخب کیا جنہوں نے دس برس تک اس جماعت کی قیادت کی اور اس سرچے کے داران انہوں نے بین الاقوامی انہوں نے بین الاقوامی معاملات کے ساتھ ساتھ اس ملک کے عوام کے مسائل کی زبان کو ترجمانی دی گوادر کے اندر کراچی کے اندر لاہور کے اندر پشاور کے اندر ہر بڑھتے ہوئے مہنگائی کے بھلوں کے اوپر جدد جہد کی انہوں نے جماعت اسلامی کی چناخ کو تازہ کیا پرچم کا نشان ترازو کا نشان اور جماعت اسلامی مارچ مومنٹ بنانے کے قابل ہو گئی آج اس دو ہزار چوبیس میں پمتالیس ہزار آٹھ سو ارکان نے تو حضرات میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جماعت اسلامی ہر دور کے اندر ایک ترجیح قائم کرتی ہے کبھی دعوت کی کبھی تنظیم کی کبھی تذکیہ کی کبھی خدمت کی اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مارچ مومنٹ ووٹ بینک پارلیمانی سٹرینٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع کے اوپر دو ہزار چوبیس میں پنتالیس ہزار آٹھ سو ارکانے جماعت نے جناب حافظ نائم و رحمان صاحب اکاون سالہ حافظ نائم و رحمان موسیقی 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 زرا اپنے جذبات کو قابو میں رکھئے اپنے جذبات کو قابو میں رکھئے میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ نائم و رحمان صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان کہ وہ آئے اور حلق پڑے نائم و رحمان صاحب موسیقی